سحیل بھٹی پاکستان پر جرمانے کی ایک اور تلوار لٹکنے لگی ہے کار کی رینٹل پار کمپنی کی درخواست پر پاکستان پر سات سو اٹھ سو اسی ملینڈ ڈالر جرمانے کا فیصلہ آ چکا ہے وزارت قانون نیب اور پار ڈیویجن کار کے کمپنی سے عدالت سے باہر سیٹر ملینڈ کے لیے بھی کوشن ہے سویل بھٹی بتائے گا یہ معاملہ کیا ہے اس پہ بھی ذرا روشن ڈالی گا کہ ریکوڈی کیس میں پانچ اشاریہ نو آٹھ ارب ڈالر جرمانے سے بچنے کے لیے پاکستان کے پاس کوئی راستہ بھی ہے ماملہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک کے زیر انتظام یہ ادارہ ہے جو سرمایہ کاری سے متعلق جو عالمی تنازیات ہوتے ہیں اس سے متعلق فیصلہ کرتا ہے اور اس ادارے کے فیصلے پر عمل درامت نو ہونے کے نتیجے میں متعلقہ ملک کے جو بیرون ملک اساسے ہوتے ہیں اسے ضبط کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو بڑی اس کے امپلیکیشن ہے اس ادارے کے فیصلے سے متعلق ابھی ریکوڈی کا معاملہ آیا ہے جو کہ جرمانہ کیا گیا ہے پاکستان پر پانچ اشاریہ نو آٹھ ارب ڈالر کا وفاقی حکومت کی جانب سے اس معاملے کی اگرچہ کی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ کس طریقے کے ساتھ اس کیس کو کانٹیسٹ کیا گیا پاکستان کو جرمانہ کیوں آئے دوہا اور ماضی میں جو سپریم کورٹر پاکستان کی جانب سے جو ٹی تھیان کوپر کمپنی کا کانٹریکٹ تھا وہ ختم کیا گیا تھا اس سارے معاملے کا بہت تفصیلی جائزہ لیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ جو ایک اور بڑا معاملہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گدشتہ ہفتے ایک براؤڈ شیٹ کا معاملہ تھا جو کہ لندن کے دالت میں زیر سماعت تھا جو کہ نیب کے ساتھ ایک تنازے سے متعلق تھا وہاں پر بھی پاکستان کو اپنا کیس ہارنا پڑا جو ہماری جانب سے جو غیر ملکی فرم اور ہماری ٹیم وہاں پیش ہوئی تھی انہیں کامیابی نہیں مل سکی اس کیس کے اوپر بھی ہمیں کروڑوں روپے کے خراجات برداشت کرنا پڑے اور ہم ہار گئے اس کے بعد ریکوڈک کا معاملہ اس کے اوپر بھی اربعوں روپے ہم نے خرچ کیے اور کیس ہم ہار گئے تیسرا معاملہ وہ بھی ایک سٹڈ میں زیر سماعت رہا ہے اس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے جو کہ کار کے رینٹل پاور پلانٹس سے متعلق ہے جو کار کے کیریڈینز کمپنی تھی ترکیش کمپنی تھی سپریم گوٹا پاکستان کی جانب سے دو ہزار بارہ میں جب اس کا کانٹریکٹ ختم کیا گیا کرپشن کی بنیاد کے اوپر نیاب نے تحقیقات کا آغاز کیا تھا تو اس کمپنی نے ایک سٹڈ میں اپنے اس فیصلے کو معاہدوں کو چیلنج کیا تھا اور وہاں پر بھی پاکستان کی ٹیم ماملہ جو ایک کار کے رینٹل پاور پلانٹس سے متعلق ہے اس ماملے کی اوپر لیٹس اس کے اوپر یہ ہے کہ پاکستان کو اس ماملے کی اوپر کار کے کمپنی کے ساتھ نیگوشیشن جاری ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ترک حکومت کی توسط سے اس کمپنی کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں وفاقی کا بھی نہ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کی کوششیں جاری ہیں لیکن ایک سرڈ کی ایک کنڈیشن تھی کہ آپ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ ایک بطور گرنٹی ایک مخصوص رقم جو کہ ایک سو پچاس ملین ڈالر ہے آپ بینک میں متعلقہ بینک کے پاس رکھوائیں تو پاکستان کی جانب سے ایک سو پچاس ملین ڈالر بطور گرنٹی رکھوائی جا چکے ہیں لیکن آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کی کوششیں جانی اگر یہ سیٹلمنٹ نہ ہوئی تو اگین یہ ایک بہت بڑا ڈینٹ ہوگا اس کے ساتھ جو ٹیتھیان کوپر کمپنی کا معاملہ ہے ریکوڈک سے متعلق وہ ایک بہت بڑا جرمانہ ہے اگر پاکستانی رپوں میں اس کی بات کریں تو یہ نو سو عرب روپے رکم بنتی ہے جو پاکستان کو ادا کرنا پڑ سکتی اس فیصلے کی روشنی میں لیکن ایک امپورٹنٹ معاملہ یہ آیا ہے کہ ٹیتھیان کوپر کمپنی کے لوگوں نے پاکستان کے متعلقہ حکام سے دوبارہ رابطہ کیا ہے اور انہیں ایک آفر دی ہے کہ اگر اتنا بڑا جربانہ پاکستان کے لیے ادا کرنا یقینی طور کے اوپر ناممکن ہوگا عالمی سطح کے اوپر پاکستان کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو لہٰذا اگر آپ پاکستان اس کو ریویو کرتا ہے یہ دوبارہ سے چیلنج کرتا ہے تو سات سو صفات پر مشتمل یہ فیصلہ دیا گیا ہے جتنے ڈیٹیلڈ کے ساتھ فیصلہ دیا ایک سڑھ نے اس کے بعد بہت کم چانس ہے کہ پاکستان اس فیصلے کے خلاف اپنے فیور میں کوئی دوبارہ فیصلہ کسی متعلقہ فورم سے حاصل کر سکے لیکن آخر اپشن کیا ہے جو پیچرن کوپر کمپنی کی جانب سے دیا گیا ہے یہ اپشن اڈاپٹ کرتا ہے پھر کیا کیس پر دوبارہ سے خرچہ نہیں آئے گا مدیہ کچھ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل ڈسپیوٹ سے کام کرنے والے ایکسپرٹس لوگوں سے میری بات ہوئے جنہیں حکومت پاکستان اور وزارت قانون کے اندر مخصوص سیکچن جن کی خدمات کبھی حاصل نہیں کرتا اور وہ پرائیویٹ کمپنیوں کی جانب سے پیش ہوتے ہیں جن کی کیس جتنے کی شرعہ بھی بہت اچھی ہے ان سے میں نے جانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ایک سڑھ کے اس فیصلے کے بعد پاکستان بھلے ریویو میں جائے تو لیگلی کوئی ہمیں کوئی فیور نہیں ملنے لگی اب ایک آپشن موجود ہے ٹیتشان کوپر کمپنی کی جو پیشکش ہے کہ آئیے بیٹھئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ابھی ہم سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتی ہے ممکنہ طور کے اوپر ٹیتشان کوپر کمپنی اب بھی اس منصوبے کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے نئی شرائط و زوابط کی اوپر ان ایکسپرٹس کے مطابق پاکستان کے بہترین مفادمی ہے کہ جو گجشتہ پانک چھے سال سے اس منصوبے کی اوپر کام ہم نہیں کر سکے اور جی شخصیت کے کہنے کی اوپر یہاں پر کام ریکڑک میں رکا گیا تھا وہ خود بھی وہاں پر جا کر منرل ڈیویلپمنٹ کا کام کرنے میں نکام رہے اور ان کی سٹیٹمنٹ کے نتیجے میں پاکستان کو بھارے آئے جرمانے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ میں سٹیٹمنٹ دی کہ معاہدہ غلط ہے بہت سے اخلاف ضابط کی ہوئی ہیں ہم یہ خود کر سکتے ہیں معاہدہ کل ادم قرار ہوا عالمی دالت کے اندر جب یہ معاملہ چلا تو وہاں پر جا کے انہوں نے کہا کہ ریکوڈک کے اندر جو گولڈ اور کوپر کے جو زخائر ہیں ان کی مالیت ایک سو اکتیس رب ڈالر سے زیادہ ہے ہم سلانہ دس چار سے پانچ رب ڈالر کا یہاں سے سونر کوپر نکال سکتے ہیں اس کی ان کی سٹیٹمنٹ کو تقویت ملی پاکستان کے خلاف فیصلے کی نتیجے میں تو اب اس چیز کو دیکھنا ہوگا رانا زیم آپ کی امزوریشن ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ فیصلے ہمارے خلاف کیوں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے خلاف فیصلے کیوں آ رہے ہیں میں یہ چیلنج سے کر رہا ہوں پوچھے ہمارے پاس دستاویز موجود ہے وضابط قانون کے اندر جو سیکشن قائم کیا گیا انٹرنیشنل ڈسپیوٹ سے متعلق کیسز کو نمٹانے کے لیے وہاں پر انکمپیٹنٹ لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے وہاں پر نیپورٹیزم ماضی کے لیے اور وہاں پر من پسند انکمپیٹنٹ لوگوں اپوائنٹ کر کے بیرونے ملک بھیجا جاتا ہے جن کی وجہ سے ہم لوگ مقدمات آ رہے ہیں اور اسی سیکشن نے پاکستان کے اندر ایک کمپنی کو پچاس ملین ڈالر جرمانہ ہوا خلاف قانون ایک رپورٹ تیار کی گئی جس کو بعد میں جا کے متعلقہ کمپنی کے ایم ڈی نے اڑا دیا وہ بھی اس سیکشن کے ہیڈ کی جانے سے تیار کی گئی تھی ہم آئندہ چند روز کے دوران اس سیکشن کی کارکرگی کا جن کو جا کر کیس لڑنا ہے جنہیں پاکستان کا دفاع کرنا ہے اگر وہ ٹیم ہی کمزور ہوگی پھر دفاع کیسا اور آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھیں کہ بلکل سویر بڑی صاحب نمبر اچھی نشاندی کی ہے جب سفادشی کلچر ہوگا جب عزرہ کے رشتہ داروں کو جب یوروکریٹس کے عزیزوں کو وہاں پہ رکھا جائے گا جہاں باری رکوم دی جائیں گی ان کی باری تنخائیں ہوں گی ان کے سیڈ سپارٹے ہوں گے ان کی فیملیز کے سیڈ سپارٹے ہوں گے اور انہیں صرف اس لیے بلائج کیا جائے گا کہ یہ فلاں کا عزیز ہے فلاں اس کا سفادشی ہے پھر پاکستان کے کیس سے زیادہ وہ اپنے ذاتی کیسوں پہ اپنی سیڈ و تفریح پہ توجہ دیں گے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا نقصان پاکستان کا ہوا لیکن فائدہ ان لوگوں کو ہوا جن کو وہاں پہ رکھا گیا انہوں نے اپنی سیڈ و تفریح بھی کی انہوں نے اپنی سیڈیز بھی لی انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بھی سب کچھ لیا انہوں نے باقی جوکوں سے ہو سکتا ہے کسی اور جگہ سے انہوں نے رشوت بھی لے لی ہو لیکن حمازہ کس کو مقتنا پڑے گا پاکستان کو مقتنا پڑے گا تو پاکستان کے اندر ایسے تمام سیڈ جو انٹرنیشنل کیسز کے لیے ہوتے ہیں وہاں پر میرٹ پر لوگوں کو رکھا جاتا ہے وہاں پر ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جن کو سب سے آگے پاکستان عزیز ہو جنہیں پتا ہو کہ ہم نے انٹرنیشنل فورم پر جا کے بات کرنی ہے تو وہ بات وہ کریں جنہیں اس فورم کے حوالے سے اس بات کے حوالے سے اس قوانین کے حوالے سے بقاعدہ علم ہو اور جن کو پتا ہو کہ ہم نے پاکستان کی حاطر اس کیس کو جیتنا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ جسنا سوہیل بٹی نے کہا بلکل اسی طرح ہے کہ وہاں پر فارجی کلچر ہے وہاں پر وہ لوگ بیٹے ہیں جن کو کسی نہ کسی کی سپورٹ آسل ہے اور وہ وہاں پر صرف پیسے کمانے کے لیے بیٹے ہیں پاکستان کی عزت کمانے کے لیے اور اب بھی اس پر کوئی سیریس سیلوشن سوچ میں نہیں آرہا نیکس ٹوری کی جانے بڑھتے ہیں ویڈیو سکینڈل جج ارشد ملی کی ویڈیو بنانے والے میاں تارک کے پاس اور بھی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں کتنی ویڈیوز ہیں یہ رانہ عظیم آپے بتائیں گے کتنے سیاستدانوں کو یہ بلیک میل کرتا رہا اور لاہور میں دو ملاقاتیں اس کی کہاں ہوئیں نون لی کی کون کون سی شخصیات اس کو مل رہی ہیں تو رانہ عظیم بتائے گا پھر کون کون میل ملاقاتیں کر رہا اور کس کس کو یہ شخص بلیک میل کر رہا ہے دیکھیں مدیہا مسلم لیگ نون کے لیے خاص کر یہ بری خبر ہے کہ آج جب جب ان کے لیے اس لیے بری خبر ہے کہ جو انہوں نے ایک کہانی بنائی اور جس طرح مریم صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں پاکستان کے ایک اہم ترین ادارے پہ الزام لگایا ہے کہ وہ جائج صاحب کو ایک ویڈیو دکھا کر جو انہوں نے بیان کیا تھا کہ ایک ویڈیو لگا کر کمرے سے باہر چلے گے اور بعد میں آئے آ رہا کے انہوں نے کہا جناب ایسے نہیں ایسے ہے کوئی بات نہیں یہ معاملہ ختم ہو جائے یہ ساری بات جو ہے جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے مفتارک جو اس کا ایک مرکزی کردار ہے جس نے ویڈیو بنائی اچھا اس نے صرف جج اورشن ملک کی ویڈیو نہیں بنائی یہ بڑی چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے پاس تین سو سے زائد ویڈیوز ہیں جس میں سترہ پاکستان کے برے سیاستدان بھی ہیں سترہ پاکستان کے برے سیاستدان بھی ہیں آنے والے دنوں میں جب انویسٹیگیشن کھلے گی تو وہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی اور اس کے علاوہ بہت سے بیوروکریٹس بھی ہیں اور بہت سے ارشد ملک جیسے مظلوم بھی ہیں اچھا بہت سے لوگ ہیں اب یہ بھی ایک بری خبر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اداروں پر الزام لگایا کہ بہت سے لوگ اب گرفتار بھی ہو چکے ہیں زیر حراست ہیں اس معاملے پر اور انویسٹیگیشن میں بہت سے چیزیں سامنے آ گئی ہیں بلیک میلنگ کس طرح سے چل رہی ہے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا اور وہ پارٹی ہیں وہی پارٹی ہوتی ہیں جو سیچڈے نائٹ پر اکثر ایسے جگہوں پر ہوتی ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں تو اس پارٹیوں کے بعد وہاں پہ کیمرے لگے ہوتے تھے اور اس کے بعد جو ہوتا تھا وہ سب کو پتا ہے کہ کس کی طریقے سے کس کی ویڈیو بنائی جاتی اور اس میں شراب کون لے کر آتا ویڈیوز کیمرے کہاں سے لگتے سب کچھ کیا ہوتا اور ایک خوفناک چیز ہے کہ اس میں ایک ایسی سرکاری شخصیت جو سابق سرکاری شخصیت رہ چکی ہے اور جس کا بہت بڑا نام ہے وہ اس میں مکمل انوالو تھی اور ایک ویڈیو تے ایک سرکاری گیسٹ ہاؤس کی بھی ملی ہے اس سرکاری گیسٹ ہاؤس کے اندر بھی کچھ لوگوں کی ویڈیو بنائے گئی اور پھر ان ویڈیو بنا کر اربوں روپے کمائے گئے اور اربوں روپے کمانے میں صرف تارک نہیں بلکہ نام بار پیپس پارلٹی کے ایک شخصیت بھی شامل ہے اور اس شخصیت نہیں یہ جو ویڈیو ہے محترمہ تک پہنچائی لاہور میں محترمہ کے قریبی عزیز بہت قریبی عزیز جو سابق ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں اور ایک زمنی الیکشن ہار بھی چکے ہیں ان کے وہاں پر ایک ملاقات ایک ہوئی اس کے بعد دوسری ملاقات ہوئی ان ملاقاتوں میں ویڈیوز دکھائی گئیں ان میں معاملہ تیہ ہوئے ان میں رکوم تیہ ہوئی اور میں یہ بھی بتاتا چلوں دو جگہ پر رکم گئی ہے دو جگہ پر رکم گئی ہے دونوں جگہ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ اداروں کے پاس آ چکی ہے کتنی کتنی رکم کن دو جگہ پر گئی ہے وہ ساری رکم سامنے آ چکی ہے اور یہ رکم بلیک میلنگ بلیک میلنگ کے لیے بھی ہے رشوت کے لیے بھی ہے مختلف چیزوں کے لیے یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور آنے والے دنوں میں جب یہ کیس چکے سپریم کورٹ میں غالباً کل سے اس کی ہیرنگ شروع ہوگی اور اب جس کی ویڈیوز ہیں سب کو جان کے لالے پڑے ہوں گے ہم زیادہ اس کے اس لیے بات نہیں کرتے میرے پاس وہ ویڈیو بھی موجود ہے بہت سے بہت سے چیزیں موجود ہیں ہم نے اپنے ذرائع سیاست کی ہیں لیکن میں اتنی خبر دیتا چلوں کہ جن سیاستدانوں کے ویڈیوز بنائی گئی تھی ان سیاستدانوں سے بھی پیسہ لیا گیا اور ان کو بلیک میلنگ کی گئی اور یہاں تک کہ ان میں سے سات افراد کی جو ہے ایک جگہ پر وفاداری بھی تبدیل کروائے گی ماضی میں انہیں ویڈیوز کو دکھا کر اور بلیک میلنگ کر کے اور بہت سے جگہوں پر بہت سے کیسوں کے فیصلے بھی کروائے گئے سویل بھٹی آپ کا کومنٹ میں لینا چاہ رہی تھی جیسے کہ ران عظیم نے انکشاف کیا ہے کہ تین سو کے قریب یہ ویڈیوز ہیں جو کہ ابھی رفتہ رفتہ سامنے آئیں گی اور سترہ بڑے سیاستدان ہیں بیوروکرائٹس کی بھی ویڈیوز ہیں اب ان سب لوگوں کی ویڈیوز سامنے آئیں گی تو پھر باقی پیچھے بچتا کیا ہے مدیہ دیکھئے ران عظیم صاحب نے بہت شاکنگ فیکٹس اپنے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور یقینی طور کے اوپر جو جج ارشد ملک صاحب سے متعلق ایک ویڈیو گیٹ سامنے آیا اور اب یہ بات بالکل اوپن ہو چکی ہے اسلامبادہائی کورٹ میں بھی ان کی درخواست موجود ہے تو اس ویڈیو گیٹ کی تحقیقات صرف ارشد ملک صاحب کی ذات کے حد تک نہیں ہونی چاہیے جو حقائق شیئر کی ہیں بیوروکرائٹس صاحب نے کہ جو اس ٹائپ کی ویڈیو بنانے والا جو ایک گروہ ہے انہوں نے ماضی کے اندر بھی کس طرح سے لوگوں کو سیاستدانوں کو اس طریقے سے بلیک میل کیا ان تک بھی پہنچنا ضروری ہے یہ ایک علمیہ رہا ہے اور ہم ماضی میں بھی ہم سنتے رہے تھے کس قسم کی ویڈیوز بنتی ہیں اور کسی مواقع کے اوپر بالخصوص سیاستدانوں کے پھر وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں اور ران عظیم صاحب نے کچھ سیاستدانوں کی نمبر بھی شیئر کیے جن کی وفاداریاں تبدیل کی گئی تو یہ بہت بڑا ایک سنگین جرم ہے تو یقینی طور کے اوپر اس کی تحقیقات کا ادارہ کار وصیح ہونا چاہیے نیب نے چند روز قبل اس ماملے کے اوپر غور کرنا شروع کیا ہے کہ نیب بھی اس ماملے کی الگ سے تحقیقات کرے لیکن اس کے اندر جو خدمات لینی چاہیے وفاقی حکومت کو اوورال ویڈیو گیٹ کی تحقیقات کے لیے جج ارشد ملک صاحب کی ذات سے ہٹ کر وہ ایف ایئے اس کے اندر بڑا موضوع ترین ادارہ ہے جن کے پاس ایکسپیرٹیز ہیں جو اس کو سائبر لاؤز کے تحت بھی اس کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں اور ایسے ایسے گروہوں کی بیخ کرنے کے لیے میں کوئی جلدہ زب گھیرہ کام کرنا چاہیے کیونکہ اب تو کوئی زمانہ نہیں ہے کہ کوئی بلیکنیل کرے اور ویڈیوز اور پیکچرز کے یہ بلکل آپ کو بتاتا چلوں یہ ایف ایئے ہی اس کی تحقیقات کرے گا سب سپریم کورٹ سے ہونے تھے بٹی صاحب نے بلکل درست کہا اور اس میں سب سے بری جو بات ہے جن اداروں کو بتنام کرنے کی کوشش مریم نواز اور وہاں بیٹھے جن لوگوں نے کہی تھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دن یہ تحقیقات شروع ہوگی اس کے فوری بات تحقیقات پر چونکہ بہت سی چیزیں سامنے آگئی ہیں سکرین جو ہے نا وہ بلکل کلیر ہو چکی ہے تو پھر ذہن میں رکھے میں نے پہلے بھی کہا تھا مریم سمیت وہاں پر جتنے سٹیج پر لوگ بیٹھے تھے پریشان خال ان پر ایف آئی اردرج ہوگی اور خالی ایف آئی اردرج نہیں ہوگی اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا اور وہ آپ دیکھیں گے اور اس کا اس کا سب سے زیادہ اثر میاں نواز پر پڑے گا کہ جس کو بچاتے بچاتے انہوں نے اس کی کشتی بلکل دباؤ دی بلکل دباؤ دے ٹھیک ہے بڑھتے ہیں اپنی نیکس سٹوری کی وفاقی حکومت کا امور مملکت نبٹانے بیورکریسی کے تاریخی حربے ختم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور خطو کے دابت کے نام پر اہم امور کئی دن تک لٹکتے رہتے ہیں تمام وفاقی سیکرٹریز کا مشترکہ سرکاری ای میل گروپ بھی تشکیل دیا جا چکا ہے اور وزیراعظم کی ہدایت پر ٹکنالوجی کے ذریعے بیورکریسی کی استعدادہ کار بڑھانے کی تجاویز بھی تیار ہو گئی ہیں بتائے گا سویل بٹی یہ کس قسم کی تیاری ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا جی بدیا دیکھئے ہمارے ہاں چیلنجز آئے دن ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اور وفاقی حکومت کے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن میں بسا اوقات بہت سے تخیر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بیورکریسی کا جو سسٹم ہے جو آفیسز کے معاملات کو اور امور مملک کو نمٹانے کا وہ ایک بہت پرانا اور فرسودہ ہو چکا ہے کوئی بھی معاملہ ہو اس کی سمری ہو اس کی نوٹنگ ہو ایک بہت پرانی سی فائل تیار کی جاتی ہے فائل کے ساتھ نوٹنگ لگتی ہے وہ بائی ہینڈ موو ہوتی ہے مختلی دفاتر سے ہوتی ہوئی وہ سیکٹی تک پہنچتی ہے پھر واپس آتی ہے تو اکثر اور بیشتر اس فائل کی حالت جو بہت وہ سیدھا ہو جاتی ہے اور ٹائم بہت اس میں ضائع ہوتا ہے اور جب کوئی فیصلہ ایمپلیمنٹیشن کو ہو اس کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے اور جب متعلقہ آتھارٹیز کو اس کا سٹیٹس چیک کرنا ہو کوئی اس کا اپ ڈیٹ چیک کرنی ہو کہ کوئی ڈریکشن تھی کوئی فیصلہ تھا تو اس کے اوپر کس حد تک ایمپلیمنٹیشن ہوئی تو وہاں بھی وربلی بتایا جاتا ہے بساوقات بیشتر اوقات مس گائیڈ بھی کیا جاتا ہے وفاقی قبینہ کے جب اجلاس ہوتا ہے سلے رہتے ہیں جو سرکاری دستاویز ہمارے پاس موجود ہیں اس کے مطابق وفاقی قبینہ کے تقریباً چالیس فیصد فیصلوں کے اوپر عمل دراما تحال نہیں ہوا پینننگ رہتے ہیں اس کے ساتھ جو افیشلی کمیونکیشن کرنی ہوتی ہے وہ بھی جو ہمارے سینئر بیروکریٹس سپیشلی گریٹ بیس اکیس بائیس ان کی جانب سے بھی تاخیر کا سامنا رہتا ہے اب اس مسئلے کا حل حکومہ نے نکال لیا ہے کہ جہاں پر بیروکریسی کے اندر اصلاحات کا کام جاری ہے تو ایک ای گورنمنٹ سسٹم پہلے سے موجود ہے چار سال قبل اس کے اوپر بزارتہ طور کے اوپر کام شروع کیا گیا مختلی بزارتوں نے اس کے راہ میں بہت سے روریٹ کانے کی کوشش کی کہ پیپر لیس ای گورننس کے سسٹم ہونا چاہیے آپ کوئی سمرید چیار کریں کوئی کومنٹس اس کے اوپر دے رہے ہیں کوئی فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہے کوئی ڈریکشن ہے تو وہ ای گورنمنٹ سسٹم کے تحت ہونی چاہیے تاکہ متعلقہ حکام کو پتا ہو کس کا سٹیٹس کیا ہے کس کی کام پر غفلت برتی ہے تاکہ سب کو اپنے سسٹم پر بیٹھے ہوئے اس کو پتا چلتا رہنا چاہیے لیکن بیروکریسی کے ایک مخصوص سیکشن کو یہ آپشن سوٹ نہیں کرتی تھی اور اس ای گورنمنٹ سسٹم کو جو کہ بغیر کسی اضافی پیسے کے اور وزارت انفرمیشن ٹکنالوجی کے ایک بہت کامپیٹنڈ ڈریکٹر نے سارے معاملے کو ڈیزائن کیا تھا اس کو امپلیمنٹ کروایا تھا لیکن بہت لیمیٹیڈ حد تک اس کو امپلیمنٹ کیا گیا لیکن بہت وفاقی حکومہ نے ڈریکشن دی ہے کہ ای گورنمنٹ سسٹم کو مزید وزارتوں کے اندر ایکسپینڈ کیا جائے گا اور بیروکریسی کے جو مختلف ہیلے بہانے ہوتے ہیں ہر بھی ہوتے ہیں چیزوں کو ڈیلے کرنے کے ان کا خاتم ہوگا بیرو وفاقی سیکٹری ہیں بالخصوص انہیں پابند کر دیا گیا ہے کہ اپنا وہ ایک افیشل ایمیل بنائیں گے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اس سسٹم کے ساتھ اور ان کو دن میں دو مرد پر اپنا ایمیل کو وہ چیک کریں گے ان کے انڈرائیڈ فون کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوگا اور وہ تمام تر افیشل کمیونیکیشن ان کے موبائل میں ہونی چاہیے ان کے ہینڈ سیٹ میں ہونی چاہیے جب کبھی ان کو کونسی ایمپلیمنٹیشن سٹیٹس جانا ہو کوئی ڈیریکشن دینی ہو تو ان کو پتہ ہونا چاہیے ورلڈ بینڈ کی جانب سے بھی سوالے سے حکومت کو مختلف وقات کے اندر بہت سی سفارشات دی جاتی رہی ہیں کہ اپنے جو گورننس کا سسٹم ہے آپ کا بیروکریسی کا جو سسٹم ہے اس کے اندر ایمپرویمنٹ لے کیا یہ بہت سی تجویز بھی دی گئی ہیں لیکن بدکسمدی سے بیشتہ تجویز ردی کی توکری کا حصہ ضرور بنی ہے ایمپلیمنٹ ہونے کا انہیں اسٹیٹس نہیں مل سکا لیکن یہ ای گورنمنٹ کا سسٹم اگر افیکٹیبلی ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو جو ڈلینگ ٹیکٹس ہے وہ بیروکریسی کے وہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے سوہل بھٹی تو یہ بتا رہے تھے سٹوری اب رانعظیم آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیر آئے درستہ ہے اٹلیسٹ اب تھوڑی پریکٹس شروع ہوگی اور پھر راستہ جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے دیکھیں آئے بلکل پریکٹس اگر ہوگی اور راستہ درست ہو سکتا ہے پہ شرط ہے کہ بیروکریسی کے اندر جو ایک لابی ہے جو ایک بہت بڑی لابی ہے جو کسی صورت نہیں چاہتی کام کرنا جو ہر کام کو جان بوجھ کے ڈریک کرتی ہے اگر اس لابی کو جس طرح سوہل بھٹی سان نے بتایا اگر اس پر عمل کیا گیا تو مجھے یقین ہے کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے لیکن شرط وہی ہے کہ اللہ کرے کہ وہ لابی ٹوٹ جائے اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہو بلکل ٹھیک ہے پھر آگے بڑھتے ہیں نیکس ٹوری کی جانب تو ایف بی آر میں سات سو ست تبادلے اور ایف بی آر کے گلے پڑ گئے ہیں اور یہ تبادلے جو ہے وہ شکایات میں بدل رہے ہیں کرپشن اور نہ اہلی کے بجائے صرف نمبر گیم پوری کرنے کے لئے یہ تبادلے کیے گا ہے رانعظیم کس قسم کے یہ تبادلے ہیں اور کون سی نمبر گیم بلکل اس طرح دیکھیں ایف بی آر نے جہاں پر تاجروں سے ٹیکس لینا سندکاروں سے ٹیکس لینا کا سلسلہ شروع کیا تو وہاں پرچانک ایف بی آر کے اندر ساتھ سو پچیس سے زائد افراد کو تبدیل کر دیا گیا ان کے تبادلے کر دیا گیا اچھا ان میں سے کچھ تبادلے رہے تھے جو کے پی کے پی ہوئے جو سمجھ میں آئی کہ چیک پوسٹیں بر رہی ہیں وہاں پر جاؤں گے لیکن بہت سے تبادلے سے کر دیا گیا جن کی وجوہات ہی کوئی نہیں تھی اس لئے تبدیل کیا جاتا ہے کہ اس نے کیپشن کی ہے یا اس نے کام نحلی کی ہے یا اس کا کام درست نہیں ہے تو پھر اس کو اوائسٹی کر دیا جاتا ہے اس کو کسی اور جگہ لگا دیا جاتا ہے یہ جتنے تبادلے کیے اس میں کسی کو اوائسٹی نہیں کیا گیا بلکہ لاہور سے اٹھا کر کسی کو ڈیرہ غاز کی ہن بے دیا گیا کسی کو کراچی بے دیا گیا تو کسی کو کسی اور جگہ بے دیا گیا اتنے بڑے پیمانے پر تبادلے کرتے وقت کسی پر نہ کوئی الیگیشن لگایا گیا نہ کسی کو اس بنیاد پر بیجا گیا کہ اس نے کام ٹھیک نہیں کیا اس سے کیا ہوا کہ ساتھ سو سے زائد فیملیز جو ہیں وہ بلکل ڈسٹروب ہو گئی اور ایف پی آر کی وہ تمام لوگ جو مختلف جگہ اور بیٹھ کر کام کر رہے تھے اب انہوں نے جب تک جہاں جہاں ان کے تبادلے ہوئے وہ ابھی تک انہوں نے وہاں پہ چارٹ ضرور لیا لیکن کام شروع نہیں کیا بلکہ انہوں نے مختلف لوگوں نے بغیرہ لیٹر لکھنے شروع کر دی ہیں کہ ہمیں کس بنیاد پر آپ بیج رہے ہیں کیا بنیاد تھی کیا بنیاد تھی جس کس بنیاد پر آپ لوگوں نے ہمیں وارے تبادلے کی ہے ان تبادلوں سے فیدہ ہونے کی وجہ نقصان ہو گیا ہے اور وہ لوگ ایک تو کئی خاندان جو ہے وہ در پر در ہو گئے دوسرے برکمل طور پر جو ہے وہ ایف پی آر کے ان ارکان جن کے تبادلے ہوئے ہیں انہوں نے کام نہ ہونے کے برابر کرنا شروع کر دیا ہے ویلکم بیک اب سٹوری یہ ہے کہ کے پی کے اور بلوچستان میں الین جی کے غیر قانونی پلانٹس کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ ہوا ہے پیچھے کونسی باثر شخصیات ہیں حکومتی وزراہ ہیں یا پھر کوئی اور رانعظیم انکشاف کریں گے رانعظیم بتائے گا اس کینڈل میں کون سرپرستی کر ہے حکومتی وزراہی ہیں یا پھر کوئی اور پارٹی ہو سکتی ہے اس میں جی حکومتی وزراہ بھی ہیں اور سابقہ حکومتی وزراہ بھی ہیں یہ دونوں پالٹیاں موجود ہیں اور اس میں کوئی سرکاری افسران بھی ہیں یہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ تیار ہوئی جس میں بلکل واضح طور پر آیا کہ پاکستان کے اندر دو صوبوں میں کے پی کے اور بلوچستان کے اندر جو ہے غیر قانونی طریقے سے الین جی کے جو ہے پلانٹ لگائے گئے ہیں یعنی بہت بڑے بیمانے پر یہ پلانٹ لگئے ہیں اور ان پلانٹ میں جو ہے وہ گیس سمگلنگ چھوڑا گیس جسے کہتے ہیں وہ آ رہی ہے وہاں پہ تیار ہو رہی ہے اس کے بعد سستے باؤ یہ فروہت ہو رہی ہے اور جب وہاں پر وہ فروہت ہو رہی ہے تو اس سے حکومت کو نقصان ہو رہا ہے اور جو الین جی لائی جا رہی ہے قانونی طریقے سے اس کی قیمت اور اس کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر دکاندار اس کو خریدتے ہیں اور ٹیکس بھی حکومت کو پی نہیں کیا جاتا اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے سمگلنگ مافیا کو ہوتا ہے اور کے پی کے اور بلوچستان کے اندر باثر شخصیات کو ہوتا ہے اس کے بعد اس اس رپورٹ میں بلکل واضح لکھا گیا کہ ان غیر قانونی فیکٹریوں کمپنیوں کے حوالے سے تین دفعہ پہلے بھی ایکشن لینے کے لیے کیا گیا لیکن وہاں پر بیروکریسی اور ذمہ داران وہ ذمہ داران کا لفظ انہوں نے ایک ڈیش میں لکھا کہ وہ ذمہ داران جنہوں نے ایکشن لینا تھا وہ بے بس نظر آئے اور واضح طور پر کہا گیا کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کر رکھا ہے پیر قانونی کاروبار کر رکھا ہے ان کے ہاتھ اس قدر لمبے ہیں کہ انہیں کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر پاکستان میں باقی تمام چیزوں کے حلاف ایکشن لیا جا رہا ہے جو غیر قانونی ہے تو بلوچستان اور کے پی کے اندر سترہ ایسی کمپنیاں موجود ہیں فیکٹریز موجود ہیں تو ان کے حلاف بڑے پیمانے پر اپریشن کیا جائے اور اس اپریشن کے لیے بقیدہ رینجر جو ہے اس کی ادواعات حاصل کی جا رہی ہیں اور اس کے لیے بقیدہ ایس او پی تیار کر لیا گیا ہے بنا پتہ کر لیا گیا ہے کون کون سے لوگ اس میں ملافظ ہیں ان کو بقیدہ نوٹس بھی جاری کیا جا رہے ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے اور سب سے پہلے ان فیکٹریز کو سیلٹ کیا جائے گا اس کرنے کے بعد دیکھا جائے گا ان کا ریکارڈ پک رہا جائے گا کتنی عرصے سے یہ کام کرنی ہے اتنا ان کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا اور جرمانے کے ساتھ ساتھ جو ان کے بیچے بہت سرکاری شخصیات ہیں ان کو فوری طور پر ان کے حدوں سے ہٹا دیا جائے گا او ایس ٹی کر دیا جائے گا یہ فیصلے ہو چکے ہیں اور ان پر عمل درامت اگلے چوبیس گھنٹے ایٹھالیس گھنٹوں میں متوقع ہیں چونکہ یہ پاکستان کی معاشیت کا بھی معاملہ ہے اور پاکستان کی معاشیت کے لیے جو بھی سمگلنگ کا سکمان ہوگا جو بھی کام سمگلنگ سے یہ دو روبر طریقے سے ہو رہا ہوگا اس کے حلاف چونکہ سخت ترین اقتامات کے لیے خود وزیراعظم پاکستان نے کہا ہے یہ بھی اس کے ایک پہلی کری ہے ٹھیک ہے نیکس ٹوری کے جانے بڑھتے ہیں تاریخ میں قرض معافی کے بعد دو سو آٹھ عرب روپے معاف کرنے کے لیے سب سے بڑی سکیم جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے سوہل بٹی آپ بتائیں کہ یہ امنیسٹی سکیم دینے کی آخر تیاری کیوں ہو رہی ہے اور کس کے لیے پرٹیکل ہے جی مدیج سے پہلے بڑی امپورٹنٹ سٹوری تھی جو کہ ایپی آر سے متعلق تھی اس کے اوپر ایک کومنٹ میں ضرور کرنا چاہوں گا ایپی آر کے اندر ابھی بہت ایسے کامپیٹنٹ آفیسز ہیں جنہیں دیوار سے لگایا گیا ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کے ایکسپیرینس کے مطابق یوٹلائز نہیں کیا جا رہا اور ماضی کے اندر وہ لوگ جنہوں نے ایپی آر کے اندر اس طریقے سے خدمات نہیں دی وہ دوبارہ سے اچھی لکریٹیو پوسٹ حاصل کرنے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے سکل ڈیویلپنٹ کے جن کا ایک پروجیکٹ تھا اس کی وہ سربراہ رہی اور سارا سعید صاحبہ کو اس دور کے اندر چونکہ ان کی اپنے جو ہسپینٹ تھے مہیدین وانی صاحب نواز شیف صاحب کے بہت کلوز تھے انہوں نے وہاں پر ان کو پوائنٹ کروایا اور جیسے وہ پروجیکٹ سے پانچ تل بعد فارغ ہوئی تو انہیں سٹاف کالج بھیج دیا گیا ٹریننگ کے لیے جبکہ قواعدہ زوابط کے مطابق وہ ٹریننگ پر نہیں جا سکتی تھی چونکہ اس وقت شیف صاحب کا دعوت اور آسانی کے ساتھ ان کو وہاں پر وہ ٹریننگ بھی دلوائی گئی تو ایف پی آر میں بڑے پیمانے پر تبادلے ضرور ہو رہے ہیں لیکن جن لوگوں کو ماضی کے اندر جو لوگ بہترین جگہوں پر تائینات رہے لکوریٹیو جگہوں کے اوپر تائینات رہ کر انہیں انسینٹیف حاصل کیے وہ آج بھی بہتر پوزیشن میں ہیں اور وہ لوگ جو گراس روٹ لیول کے اوپر کام کرنا جانتے ہیں وہ آج بھی اس طریقے سے ان کو پوسٹنگ ان کی نہیں کی جاری تو اب آتے واپس اپنی سٹوری کے جانب یہ باکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے ملک بھر کے تاجر ہیں سنتکار ہیں اور اس کے ساتھ فرٹیلائزر پلانٹس کے مالکان ہیں انہیں دو سو آٹھ ار ارپے عوام سے وصول شدہ گیس انفرسٹیکچر ڈیولپنٹ سرچارج کی مد میں یہ رقم ماف کرنے کے لیے ایمنیسٹی آفر کرنے کی تیاری کر لی ہے وفاقی کبینہ سے اس معاملے کی منظوری بہت پہلے حاصل کر لے گئی تھی چوبیس جنوی دوہزار انیس کو اور اس کے بعد بہت سے کچھ لیگل اس کے اندر لکونہ تھے جس کے وجہ سے ان سنتکاروں کو فرٹیلائزر پلانٹس کے مالکان کو دیگر لوگوں کو یہ تحفظات تھے کہ اس دو سو آٹھ روپے کی جو رقم ہے جو گدشتہ چھ سالوں میں نہ صرف ملک بھر کے غریب پسانوں سے عوام سے سینجی سارفین سے وصول کیے گئے تھے اس بنیاد کے اوپر کہ یہ رقم قومی خزانے میں جمع ہوگی یہ ایک آڈیننس کے تحت یہ رقم یہ جی ایڈی سی ایمپوز کیا گیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ تب انائی کی شعبے کے اندر انفرسٹیکچر بچھایا جائے گا لیکن یہ رقم مختلف ہیلے و بہانوں سے اپنے بینک اکاؤنٹس میں رکھی نو کمپنیوں نے بعد میں سٹی آرڈر حاصل کیے گئے اور یہ چار سو سولہ روپے کی رقم تھی جو کہ ان سے وصول ہونا تھی لیکن اصد عمر صاحب نے ان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کی تھی اور ان کو پچاس فیصد رقم ماف کرنے کے حوالے سے معاملہ تیہ پائے تھے اب وزارت پرٹولیوم کی جانب سے ایک سمری پرائم نیسٹر سیکریٹیریٹ کو ارسال کی گئی ہے کہ ایک آرڈیننس جاری کروایا جائے جس کے ذریعے سے دو سو آٹھ ارب روپے کی رقم جو کہ عوام سے وصول کیے گئے اس شرط کے اوپر کی رقم قومی خزانے میں جمع ہوگی ان سردکاروں کو ان تاجروں کو ماف کر دیے جائیں روہ ہفتے یہ آرڈیننس جاری ہونے کا امکان ہے جس کے بعد فرٹیلائزر پلانٹس کے مالکان جس کے اندر سرے فیرستے ہیں اینگرو فرٹیلائزر کے مالکان پاک را فاتمہ فرٹیلائزر سمیہ دیگر فرٹیلائزر کے پلانٹس کے مالکان کو انہتر ارب روپے ماف کر دیے جائیں گے اس کے ساتھ جب آپ ان کو خاد کی کار کھانا کے مالکان کو یہ رقم ماف کرنے جارہے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر خاد کی قیمت میں سو رپی فی بوری اضافہ کر دیا ہے پرائم نیسٹرن اس باملے کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا تھا اور مشیر سنت و پیدوار رزاق داؤد صاحب کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ خاد کی کمپنیوں کے ساتھ بیٹھیں وہ بلا جواز قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں حکومت انہیں سبسیڈائز ریٹ کی اوپر گیس فرہم کرتی ہے گیس کی قیمت خاد کی قیمت کم ہونی چاہیے رزاق داؤد صاحب نے مذاکرات کیے ان کا رویہ ہمیشہ ہی ان کمپنیوں کے ساتھ بہت نرم رہا ہے الٹی میٹلی وہ نکام رہے اور ان کمپنیوں نے خیاد مزید مہنگی کر دی دو سو آٹھ ہرپیکہ جو ایک مافی کے حوالے سے جو سکیم ہے یہ آئندہ چند دنوں کے دوران اس کی اوپر آڈیننس کے اجراء کے بعد یہ امپلیمنٹ کر دی جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوہیل بھٹی اور آنازیمہ آپ لوگوں نے انیلسٹ دیا اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت وقت مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ